نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الراجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں خواب میں سفر کی تعبیر کے حوالے سے اس خواب کے دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیر ہیں اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے ویڈیو کے جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سرکیشٹر کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر بہ آسانی معلوم کر سکے خام میں سفر نامعلوم آباد علاقے یا جگہ کا کرنا یا ایسے علاقے کا جو آباد ہے مگر صحبی خواب کے لیے وہ جگہ یا مقام نامعلوم ہے تو یہ رنجو غم پانے گمراہ ہونے اور فتنہ و فساد پانے کی دلیل ہے اسی طرح سفر نامعلوم غیر آبادے جگہ یا علاقے کا کرنا یہ کسی آفت کے نازل ہونے اپنے اہل و ایال سے جدا ہونے اور موت آنے کی نشانی ہے صحبی خواب کو چاہیے کہ وہ حسب توفیق صدقہ خیرات کرے اسی طرح خواب میں سفر نامعلوم بیران مقام یا جگہ کا کرنا یہ زندگی کو خطرہ لاحق ہونے تباہ و برباد ہونے اور دنیا سے کوچھ کرنے کی دلیل ہے صحبی خواب کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے اسی طرح اگر کوئی خواب میں سفر دن کو نامعلوم مقام یا جگہ کی طرف کرتا دیکھے اگر آباد نامعلوم مقام کی طرف کرتا دیکھے تو مکروب فریب پانے پریشانیوں میں مقتلا ہونے اور زلت پانے کی اور اگر کسی نامعلوم غیر آباد یا ویران علاقے کا سفر کرتا دیکھے تو یہ دنگا اور فساد پانے کسی بلا میں مقتلا ہونے اور مرنے کی نشانی ہے صحبی خواب کو چاہیے چاہے وہ مرد ہے یا عورت توبہ کرے اور حسب توفیق صدقہ خیرات کرے اگر کوئی خواب میں سفر رات کو نامعلوم مقام یا جگہ کی طرف کرے اگر آباد علاقے کی طرف سفر کرتا دیکھے تو یہ سخت بیمار ہونے غم و اندہ پانے اور کنگال ہونے کی دلیل ہے اور اگر نامعلوم غیر آباد اور ویران مقام کا سفر کرتا دیکھے تو یہ کسی اچانک آفت کے ناظر ہونے مشکلات پانے اور مرنے کی دلیل ہے بہتر ہے کہ صدقہ خیرات کر دے اسی طرح اگر کوئی خواب میں سفر اکیلے کسی نامعلوم مقام یا جگہ کی طرف کرے اگر آباد مقام یا جگہ ہے یا مقام ہے اس کی طرف سفر کرتا دیکھے تو یہ بدنام ہونے کی اور ظلیل و خار ہونے کی اور ساتھ کسی مصیبت کے آنے کی نشانی ہے اور اگر غیر آباد اور ویران مقام کی طرف سفر کرتا دیکھے تو یہ خان دان سے جدا ہونے اور مرنے کی نشانی ہے اگر کوئی خواب میں سفر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ نامعلوم مقام کا کرے اگر آباد مقام کی طرف کرتا دیکھے تو یہ رجو غم پانے کی اور اگر غیر آباد یا ویران مقام کی طرف کرتا دیکھے تو یہ کسی مصیبت کے آنے کی دلیل ہے خواب میں سفر نامعلوم مقام یا جگہ کا کسی مردے کے ساتھ کرنا یہ کسی آفت کے آنے کنگال ہونی اور مرنے کی دلیل ہے خواب میں سفر اپنے دوستوں یا اپنی جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ یعنی نامعلوم مقام کی طرف کرنا اگر آباد مقام کی طرف ہے تو یہ نقصان ہونے گبراہت پانے کی اور اگر غیر آباد یا ویران مقام کی طرف ہے تو یہ کسی مصیبت کے آنے زلت پانی اور فتنہ و فساد پانی کی نشانی ہے اسی طرح اگر کوئی خواب میں سفر نامعلوم مقام کی طرف لوگوں کے ساتھ یا یعنی کہ نامعلوم جگہ کی طرف کرتا ہوا دیکھے تو اگر آباد مقام کی طرف ہے تو یہ بلاؤں کے ناجل ہونے ظلیل و خار ہونے اور کنگال ہونے کی اور اگر غیر آباد اور ویران نامعلوم مقام کی طرف ہے تو یہ خواب اچھا نہیں یہ تباہ و برباد ہونے اور دنیا سے کوچھ کرنے کی دلیل ہے اگر کوئی خواب میں سفر نامعلوم مقام کا بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھے تو صحب خواب جتنا تیزی سے ہوتا دیکھے اتنا ہی جلدی مشکلات کے آنے رنج و غم پانی اور مرنے کی علامت ہے اگر کوئی خواب میں سفر نامعلوم مقام کا آہستہ آہستہ یا سلو ہوتے دیکھے تو یہ غموں اندوہ اور پریشانی دیر سے آنے کی اور مرنے کی علامت ہے اگر آپ خواب میں سفر یعنی نامعلوم مقام کا دیکھ کر روتے ہیں تو یہ مشکلات کے دور ہونے کسی نعمت کے ملنے دلی مراد پوری ہونے اور غیر شادی شدہ مرد یا عورت کموارا یا کمواری لڑکی یہ خواب دیکھے تو شادی ہونے کی دلیل ہے اسی طرح اگر کوئی خواب میں سفر نامعلوم مقام کا دیکھ کر دعا مانگے یا کوئی کلمہ پڑھے یا کسی صورت کو پڑھے تو یہ دلی تمنہ پوری ہونے اقبال بلند ہونے آرام و رہت پانی اور مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے خواب میں سفر نامعلوم مقام کا کرتے ہوئے کسی جان پہچان کے گھر یا اپنے گھر یا معلوم مقام پر پہنچ جانا یہ مشکلات شاہین کے مشکلات کے دور ہونے اور رنجو غم سے نجات پانی اس تو مرتبہ بلند ہونے آرام و رہت پانی اور دلی مراد پوری ہونے کی نشانہ اگر کوئی خواب میں سفر نامعلوم مقام کا کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھے تو یہ پریشان ہونے اور گھبرہ ہٹ پانی کی دلیل ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو اور اگر آپ اپنے خواب کی تعابیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سیٹ سے اپنے خواب کی تعابیر بہ آسانی معلوم کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ